اسلام علیکم گائز میں ہوں رجوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل جرنل الیکٹرونکس اچوی ایسی گائز ایف فور کا ایرر کورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ ہائر کمپنی کے ڈی سی انولٹر یونٹ کے ڈسپلی پہ آ رہا ہے تو گائز ہائر کمپنی کے انولٹر یونٹ میں ایف فور کا ایرر کورڈ کس وجہ سے آتا ہے کیا کیا ریزن ہوتی ہیں کس طرح اسے سالو کر سکتے ہیں اس یونٹ میں ہم اسے کس طرح سالو کریں گے ایک مکمل ڈیٹیل ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے گائز جو ہمارے سب نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل سکے تو گائز ایف فور کا ایرر کورڈ جب بھی آپ کے ہائر کمپنی کے ڈی سی انولٹر یونٹر کے ڈسپلی پہ آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یونٹ میں گیس جو ہے وہ کم ہو رہی ہے تو اس کو دوبارہ ہم ری سٹارڈ کر لیتے ہیں چاہے آپ پاور آف کر کے ایک دفعہ آن کریں گے تو یونٹ ری سٹارڈ ہو جائے گا یا رموٹ سے ری سٹارڈ کر لیں تو جس طرح ہم نے اسے دوبارہ آن کر لیا ہے تو اس پہ ایرر کورڈ چلا گیا ہے اب یونٹ جو ہے وہ ورکنگ حالت میں آ جائے گا یعنی آوڈور سٹارڈ ہو جائے گا آوڈور کے پاس ہم آ چکے ہیں آوڈور ہمارا سٹارڈ ہے اب ہم اس کی گیس چیک کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ایفور کا ایرر کورڈ کیوں آ رہا تھا تو جب گیس اس کی کم ہوگی تو اس میں ایفور کا ایرر کورڈ آئے گا اگر گیس بالکل ہتم ہو جائے گی تو پھر ایفور کا ایرر کورڈ اسپلی پر شور نہیں ہوگا تو میں آپ کو گیج لگا کے چیک کرا دیتا ہوں تو گیج لڑکے نے اسے لگا دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پریشر ہے وہ آلموسٹ نائنٹی کے قریب ہے ایٹی سے اوپر ہے نائنٹی سے تھوڑا کم ہے تو اس لیے ایفور کا ایرر کورڈ کچھ ٹائم چلنے کے بعد ڈسپلی پر شو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب ہم اس کی گیس پوری کر دیں گے تو ایفور کا ایرر کورڈ نہیں آئے گا لیکن گیس پوری کرنے سے پہلے آپ اسے جو گیس کم ہوئی ہے اس کی ریزن لازم ڈونڈے کہ کہاں سے لیک ہوئی ہے یہ ہماری وقت شاپ ہے جو کہ لالاونسٹ سٹی میں ہے آپ کا کوئی بھی کام ہو لالاونسٹ سٹی کے قریب آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں تو گیس ایفور کا ایرر کورڈ آنے کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ یونڈ میں جو گیس ہے کم ہو جاتی ہے اگر یونڈ میں گیس بلکل ہتم ہو جائے گی تو ڈسپلی پر ایفور کا ایرر کورڈ نہیں آئے گا تو گیس یہ ہماری وقت شاپ ہے جو کہ لالاونسٹ سٹی میں ہے تو یونڈ کو ہم نے رپیئر کر دیا تھا اس کی فلیرنگ تھوڑی لیک تھی وہ رپیئر کر کے ہم نے صحیح کر دی تھی تو اب اس میں ہم گیس ٹاپ اپ کر رہے ہیں حالانکہ آر تھلٹی ٹو پراپر ویکیوم کر کے دوبارہ نہیں ڈالنی چاہیے لیکن ہم اس میں اتنی کم نہیں تھی تو اس کو ہم ٹاپ اپ کر سکتے ہیں تو ٹاپ اپ کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں گیس آلموسٹ ون ٹونٹی فائف ہو چکی ہے تھوڑی اور بھی ڈال دیں گے تو گیس ہم اس میں پوری کر دیں گے تو ہمارے یونٹ میں ایف فور کا ایرر کور جو آ رہا تھا وہ دوبارہ نہیں آئے گا تو گیس اس میں پوری ہو چکی ہے تو ہمارا یونٹ کو ہم نے بند کر دیا ہے بلکل پراپر ورک کر رہا ہے